ہیو اسلام علیکم میں ہم سلطان تابر اس میں کو چینل بجیدر فیریڈ ہونے کی کامدید کہتا ہوں دوستو کہتے ہیں امید آپ فیریڈ سے ہوں گے اور اپنے باکس لگا دی ہوں گے اور اپنے برس کا بہت اچھا خیال کر رہے ہوں گے تو یہ اچھی بریڈ کے لیے سب چیزیں لازمی ہیں اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو آپ کو ظاہرہ بریڈ کو آپ پر نہیں ملے گی تو دوستو آج میں کچھ بریڈن چیپ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں میں کچھ انفرمیشن ہے کہ جو بریڈن کے لیے آپ کو معلومات ہونی چاہیے ہوں کچھ باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا اور وہ جو ہے اکثر بریڈ لینے میں کام ہو جاتا ہے یا امسی بریڈ کام آتی ہے تو چند چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے اکثر آپ نے یہ بھی دیکھ ہوگا کہ اگر لوگ جو برد رکھتے ہیں ان کے برد بریڈ نہ کریں تو اپنا شوک بھی وہ ختم دیکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہو تاکہ آپ پر بریڈ لے سکیں اور آپ اپنے شوک کو جاری رکھیں اور آپ اس شوک سے کبھی مایوس نہ ہوں تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو برد کی ہے کہ اس کی ایج کیا ہے کیا اس کی ایج جو ہے بریڈنگ سیزن کے بریڈ کے قابل ہو چکی ہے کیا وہ ایج جو ہے اس کی جو مناسب ہونے چاہیے بریڈ کے لیے وہ پوری ہے کیونکہ بات اب ایسے ہوتا ہے کہ برد کی ایج پوری نہیں ہوتی اور آپ اس کو پیلی کر دیتے ہیں تو جس کی وہاں سے وہ بریڈ نہیں کرتے اور جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میرا پیر خراب ہے یا آپ اس کو بیچ دیتے ہیں یا آپ نے شوک کو ختم دے دیتے ہیں تو آپ میں سب سے پہلی یہ کہنا کہ آپ نے اپنے برد کو دیکھنا کہ کیا اس میرے برد کی جو ہے بریڈ کی جو ایج پوری ہو چکے کہ نہیں یعنی آپ کے جو پیر ہیں وہ پراپر اڈلٹ ہونے چاہیے اور جو ہے پھر ان کو پیرنگ کریں اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز دی ہے کہ آپ ایک ہی کلچ کے بچے جو ہیں وہ آپ اس میں ان کو نہ لگائیں کیونکہ بات اب یہ بھی ہوتا کہ ایک ہی ماں آپ سے جو آپ بچوں کو لگا دیتے ہیں تو وہ بھی جو ہے پراپر بیرنگ ہوتی تو کوشش کریں کہ ایک ہی پیر کے بچے مکس کر کے کس دو کی ہی پیر سے ساتھ لگائیں تاکہ آپ کی جو ہے ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ جو بیماریاں ہوتی ہیں جو خاندان تو خاندان برش میں چلتی ہیں تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں اور بریڈ بھی جادہ ہوتی ہے اور ایک چیز اور ہے کہ آپ اکثر جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ دوست کہتا ہے کہ ہمارے بریڈ نہیں ہو رہی تو جب میں بائی کانس ماں پر گیا ہوں تو میں نے دیکھا انہوں نے دونوں میل لگائے ہوئے اور وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بریڈو کب ہوگی انڈے کب دیں گے کیونکہ جب آپ آپ کی جو بیل اور فی میل کنفرم ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ نے بیل اور آپ کو پتہ ہو کہ میرا پیر لگا ہوا ہے کیونکہ جب پیر لگتا ہے تو بیل فی میل کو کھلانا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے فی میل جو ہے یا باکس کے اندر یا مٹکی کے اندر جانے لگ جاتی ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا پیر لگ چکا ہے تو اس سے خوراک اچھی کریں لیکن آپ نے کب یہ بھی دیکھو کہ بہت فی میل بلا وجہ بھی مٹکی کے اندر بیٹھ جاتی ہے اور جا کے وہ چربی کا شکار ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں آپ نوٹ کرتے رہیں کیا آپ کی فی میل جو ہے میل کے ساتھ کراس کرتی ہے یا آپ کو مریل سے کھانا کھاتی ہے ایک نہیں تو یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس کا منلب ہے پھر وہ بلا وجہ جا کے بیٹھتے اور چربی کا شکار ہو سکتی ہے اور پھر اس کے علاوہ آپ کی جو بریڈنگ ہے ان چیزوں سے بھی ایک سیکٹ ہوتی ہے جیسے آپ کے کیجز جو ہے ایسی جگہ پڑے ہیں جہاں پہ شور بہت ہے جیسے کتھا بلی ان سے بھی بھی بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کے شور سے بچوں کا آنا جانا ان سے بہت زیادہ بیٹھتے ہیں اور بریڈنگ موڈ میں نہیں آتے تو بریڈنگ کے لیے ان چیزوں کا بھی اب خیار رکھیں اس کے علاوہ جو مختلف برڈ ہوتے ہیں ان کے لیے کیج کا سائز جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت کو کہ میں اگر میرے پاس بجنی ہے تو میں اس کو کیا سائز رکھنا ہے اگر میرے پاس گری پیرٹ ہے اس کے کیج کا سائز کیا ہونا تو یہ آپ نے جو بھی برڈ آپ نے رکھتے ہیں اس کے مطابق کیج کا سائز رکھیں تاکہ آپ کے برڈ کو جو ہے انوائرمنٹ اچھا ملے اور وہ بریڈ کریں برڈ آپ کے صحت مند ہونے چاہیے انہیں کسی بھی کیلشم کی ویٹامین کی کمزوری نہ ہو ٹھیک ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ کیلشم کے لیے اور ویٹامین کے لیے مختلف جو ہے برڈ کی جو ہے میٹسن مل جاتی ہیں تو آپ یوز کروا سکتے ہیں آپ کٹل فش کو رکھیں اس کے علاوہ کیلشم بلوک کر رکھیں اور آپ جو ہے ساتھ میں ایک سیرم ملتا ہے جس کو ویڈالین ایم کہتے ہیں اس کے اندر جو ویٹامین بھی ہوتے ہیں اور انزائم بھی ہوتے ہیں تو یہ آپ اپنے برڈ کو دیں تاکہ آپ کے برڈ کے اندر جو ویٹامین کی کمزوری نہ ہو اور وہ پراپر پیڈ کریں آپ نے جو برڈ کو خوراک دینی ہے وہ بھی بڑی ایمپورٹڈ ہوتی ہے آپ نے فسپوز کرے فنچز رکھی ہیں تو ان کے لیے وہ چھوٹے سیڈ والی خوراک ہوگی اس طرح بجری کے لیے تھوڑی سے ڈیفرنڈ خوراک ہوگی بڑے سیڈز ہوں گے اس کے اندر لیکن جب ہم گری پیڈ کی بات کریں گے یا بڑے برڈ کی بات کریں گے ان کی خوراک ڈیفرنڈ ہوگی تو جس طرح کہ آپ نے برڈ رکھی ہیں آپ خوراک بھی اس طرح کے دیں میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں مختلف برڈ کی جو ہے فیڈ کے لیے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو برڈ رکھی ہیں ان کو کونسی خوراک دینی ہے تاکہ آپ برڈ سے آپ پر بیڈ لے سکیں اور جو سب سے اہم چیز ہے کہ برڈ کو سوفٹ فورد ضرور دیں مثال کے طور پر آپ نے انڈے کو جیسے اُبال کے ٹھیک ہے اس کو ڈبر اوڈی کے اندر مکس کر کے وہ دینا ہے اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک گندم دیں گندم آپ نے رات کو بھی گھو دی رہی ہے اور صبح ان کو سرب کرنی ہے یا پھر آپ سبزیوں میں اُبال سکتے ہیں اُبال کے گندم دے سکتے ہیں تو جس سے یہ ہے کہ ان کو ذرا انرجی ملے گی اور اس کے علاوہ آپ نے جیسے سبزیوں میں کہہ لیں میسی ہو گیا ہفتے میں ایک بار یہ بھی دینی ہے اور پالک کا بھی کوشش کریں ایک دو ہفتے کے بعد ضرور ڈالیں پدینہ بھی ایک دو ہفتے کے بعد ضرور ڈالیں یہ ساری چیزیں آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے برج اور سکیزمند رہیں گے اور آپ پراپر بریڈ کہیں گے پراک اور انوارمنٹ جو ہے یہ ساری چیزیں فیٹ کرتی ہیں تو آپ نے اپنے برج کی پراک اور انوارمنٹ جو ہے اس کو پراپر رکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ اچھی بریڈ ملے گی سو فور پر آپ نے فوکس رکھ رہا ہے کم سکم آپ دو سے تینڈ انڈا بیٹ دور دیں بریڈی چیزن ہیں اور اس کے بعد دو دن آپ گندم دیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے برج جلد ہی پراپر بریڈ کریں گے آپ ویڈا لن کے لئے یعنی ویٹامنٹ کے لئے اور کیلشن کے لئے میری مختلف ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر جا کے تاکہ آپ اپنے برج پراپر سیاہ رکھ سکیں اور اگر آپ کی پھر بھی بیڈ نہیں ہوتی تو آپ کمنٹس پر دھول لکھے دیں گے انشاءاللہ میں احفوک گائش کروں گا تو جناب ملتے ہیں پھر جلد کسی نئے ویڈیو کے ساتھ نئی انفرمیشن کے ساتھ میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ